سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوڈیا نگری میں ایک مسلم بچی جن کا نام مشکات نور ہے انہوں نے اپنے زلے میں سکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے اور پورے اسٹیٹ کے اندر اور پورے یوپی کے اندر انہوں نے ایک تعلیم کا اپنے والدین کا نام پر روشن کیا ہے مشکات نور بچپنے میں ان کا تعلق مدرسے سے تھا یہ مدرسے میں پڑتی تھی ان کے والدین نے کنوسا گلز انڈرمیڈیٹ ہائی سکول کے اندر ان کو داخلہ کرائے اور یہ بچی لگن سے محنت سے جستجو سے پڑتی رہی پڑتی رہی اور پھر آج اس کی یہ محنت رنگ لائی اور نتیجہ آج یہ نکلا کہ سکنڈ ٹاپر کے طور پر پورے اسٹیٹ یوپی کے اندر انہوں نے اپنا نام روشن کیا کتنے خوشی کی بات ہے کہ مسلم بچی چاپ پہن کر ایک مسلم لڑکی جنہوں نے پورے اسٹیٹ کے اندر اپنا سیکنڈ رینک حاصل کیا ہے انہوں نے چھس سو نمبر میں سے پانس سو ستیاسی یعنی فائی ایٹی سیون نمبر حاصل کیے ہیں جس کے ساتھ ہی نائنٹی سیون پوائنٹ ون پرسنٹ انہوں نے حاصل کیا ہے اور اس طرح انہوں نے پورے یوپی کے اندر سیکنڈ رینک حاصل کیا ہے کتنی خوشی کی بات ہے اور اس کی اس نتیجے کے بارے میں جب اس لڑکی سے پوچھا گیا جب اس بیٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب پہ پہلے اللہ کی تعریف کی اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نتیجے پر پہنچایا اس کے بعد پھر اپنے والدین کی تعریف کی اپنے والدین کا شکریہ عدا کیا اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے اساتیزہ اپنے ٹیچرز کا انہوں نے جم کر تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹیچرز کا ہمارے ٹیچرز نے ہمارے ساتھ بہت گورپریٹ کیا اور ٹیچرز کی محنت اور جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے کہ ساری اتر پردیش اور آیت دھیا کے اندر انہوں نے سکنڈ پوزیشن حاصل کی اور ان کے ساتھ ہی میں جو اول رنگ جنہوں نے حاصل کی سپریاسی سوتی ہے جنہوں نے چھے سو میں سے پان سو نووت نمبر حاصل کیے ہیں اس طرح نائنٹی ایک پوائنٹ تری پرسنٹ انہوں نے حاصل نمبر آتھ حاصل کر کے پورے یو بی کے اندر اول رنگ حاصل کیا ہے یہ مشکات نور سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جلد بازی میں کئی ایسے آنسر جلد بازی میں لکھ دیئے نئے تو نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ میں اگر صحیح سے آرام سے لکھتی تھی لیکن دوستو بزرگو سوچئے کہ لڑکی ماشاءاللہ کتنے خوشی کے بات ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھاو لڑکیوں کو اچھی تعلیم دو لڑکیوں کے اچھی تعلیم سے ان کو آراستہ کرو اچھی تعلیم ہی ایک انسان کو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے اچھی تعلیم ہی انسان کو صحیح زندگی غزر بستر کرنے کی سلیقہ سکھاتا ہے اس لئے صحیح تعلیم اور اچھی تعلیم انسان کی لئے بہت ضروری ہے آج اتر پردیس کے اندر یہ مسلم لڑکی مشکات نور نے اپنے والدین کے سر کو اونچا کر دیا اور ان کے نام کو روشن کر دیا ہم تو دعائے کرتے ہیں مشکات نور کے بارے میں اور جنہوں نے اول رنگلہ سکیاسی سوتی ان کے لئے بھی دعائے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مزید اور آگے بڑھائے کامیابیاں ان کے خدم چومیں کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اللہ ان کے مقاصدوں میں مکمل کامیابی عطا فرمائے ہم تو یہ دعائے کرتے ہیں لیکن ساتھ یا دوستو میں آپ کو ایک بات ہی بتاتا ہوں کہ ہر میدان میں لڑکیاں آگے ہیں بہت خوشی کی بات ہے لیکن لڑکوں کو بھی تو آنا چاہیے ہمارے لڑکے کہاں ہیں ہمارے لڑکے کدھر گئے ان کا وقت صرف سوشل میڈیا پر ان اسٹاگرام پر اپنے فوٹو آپ لوڈ کرنے پر چاٹنگ پر سگریٹ نوشی پر یہاں وہاں چبتروں میں بات کرنے پر ان کا وقت گزر رہا ہے پڑھائی میں کہاں ہیں لڑکیوں کو دیکھئے ماشاءاللہ کوئی انجنئر بن رہی ہے کوئی ڈاکٹر بن رہے ہیں کوئی پائلٹ بن رہے ہیں کوئی نیوی میں جا رہے ہیں کوئی ناسا میں پہنچ رہے ہیں کوئی اور کسی اور ڈپارٹمنٹ میں آلہ سے آلہ نمبرات حاصل کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے مسلم نوجوان لڑکوں سے ہمارے نوجوان بچوں سے کہ وہ بھی اس طرح محنت سے لگن سے آگے بڑھے پڑھے پڑھائی بہتر انتہائی ضروری ہے بغیر پڑھائی کے بغیر ایڈیوکیشن کے آپ راستہ چلنا آپ کے لئے بھوٹ مشکل اور دشوار ہو جائے گا اس لئے احد کیجئے کہ پڑھے ضرور پڑھے میں آپ کو بتاتا ہوں مشکات نور کے بارے میں مشکات نور آجودھیا کے اندر رہنے والی ہے ان کے والد ایک مفتی صاحب ہے ان کے والد کا نام مفتی محمد محید دین اشرفی ہے یہ ایک مسجد کے خطیب بھی ہے اور آیودھیا کے اندر ایک مدرسہ دارلول آیودھیا اس مدرسہ کے اندر ان کے والد مفتی محمد محید دین پڑھاتے ہیں متررس یعنی ٹیچر ہے اسی طرح ان کے والدین کے اندر جذبہ اور شوق تھا کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کی شوق اور ان کی جذبے نے آج رنگ لائیا اور نتیجہ یہ دکھایا کہ ساری اتر پردیش کے اندر یہ بچے سگر پوزیشن حاصل تھا ہم سلام کرتے ہیں اور ہم خوشخبری دیتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ دعائی دیتے ہیں کہ جدنے بھی بچے اور بچیاں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے عالی سے عالی نمبرات سے کامیاب حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے ہم دعائے کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کر مستقبل میں انڈیا کا نام روشن کرے ساری دنیا کے اندر ہمارے بھارت کا نام روشن کرے ساری دنیا کے اندر وہ ایسے بڑے بڑے سینٹس بنے کہ ہمارا بھارت کو کامیابی کے اونچے مقام تک پہنچائے ضرورت ہے ہمارے ایسے بچوں کو ہماری ہندوستان کے نام کو روشن کرنے کے لئے ہندوستان کو اونچے مقام تک پہنچانے کے لئے ایسے ہی ہونہار اور ایسے ہی محنت اور ایسے ہی جد و جہد کرنے والے تعلیم عقوں کی ضرورت ہے اسی لئے ہم اپنے نوجوان مسلم بچوں سے اور نوجوان بچوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور پڑھے اپنے وقت کو برباد کیے بغیر اپنی منزل مقصود تک کامیابی کے ساتھ پہنچئے یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہماری کوشش ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہر پڑھنے والا طلبہ اپنے کامیابی تک کامیابی تک مکمل استقبال مکمل استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مکمل کامیابی ہونے تک لگے رہے اور پڑھتے رہے یہ چند باتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو مزید کامیابی آتا فرمائے اور جو ان کے نیک تمناے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیک تمناوں کو بھی پورا فرمائے اور جو بھی ہماری سیدر میں نئے ہیں ان سے گزاریش ہے کہ ہماری سیدر کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ